اب آئیے ہم لکھیم پور کی سرزمی پہ چلتے ہیں اور نئی نسل کا ایک ایسا اُبھرتا ہوا شاعر جو ملکہ ہندوستان کے اندر ہمارے مذہبی اسٹیز پر بالخصوص ماشاء اللہ آدھی اور توفان بن کر چھا چکا ہے جسے دنیا جناب حضرت مولانا سجاد آزم لکھیم پوری کے نام سے یاد کرتی ہے میں اس وقت ان سے ایک مزارش کر رہا ہوں وہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے ہم سامین کو نوازیں سجاد آزم ابھی پچھلے دنوں ہم لوگ بنگال میں تھے ایک وہاں کے جو نقیب تھے انہوں نے ان کا نام جب بلایا تو کہا شداد آزم لکھیم پوری جب یہ مائک پہ آئے تو کہا کہ میرے ساتھ اتنی زیادتی کیوں بھائی شداد کیا کم تھا کہ پلس میں آزم ملا دیا آپ نے اسٹیج پر جلوہ فروز معزز علماء اکرام شورہ اعظام سرزمین کانپر و اطراف سے آئے ہوئے خوبصورت سامین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ابھی آپ کی طرف سے محبت بھرا جواب آیا نہیں ہے مجھے لگنا چاہیے کہ میں اسی کانپر میں موجود ہوں جس کانپر کو ایک سال پہلے میں چھوڑ کے گیا ہوں آپ کی سماد کی دہلیز کو کھٹ کھٹ آتا ہوں پھر میں سلام پیش کرتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ اب مجھے لگا ہے کہ جمعیت علماء کانپر کے زیر احتمام یہ پروگرام ہو رہا ہے دوستو ہماری خوش قسمتی ہے کہ اسٹیج پر جلوہ فروز ہیں مفسرِ کبیر محدثِ اکبر فقیحِ افہم پیرِ طریقت بزرگ صفت جناب حضرت مولانا واللامہ محمد راشی صاحب قبلہ دامت برکاتہ ملالیہ حضرت سے اجازت چاہتے ہوئے اور حضرت مولانا امین الحق عبداللہ صاحب دامت برکاتہ ملالیہ سے اجازت چاہتے ہوئے نات پاک کا مطلع حاضرِ خدمت کرنے کے میں کوشش کر رہا ہوں بسم اللہ ماشاءاللہ پندرہ منٹ ہے اس میں سے مجاہد بھائی کہہ رہے ہیں تین منٹ آپ کے گزر چکے ہیں لیکن مجاہد بھائی تھوڑا سا مجھے بولنا تھا ضروری تھا مجھے بول دیا ہوں ماشاءاللہ بہت ہی اچھی آپ نظامت فرما رہے ہیں ماشاءاللہ مجاہد بھائی ہر جگہ بہت ہی اچھی حاضر جوابی فرماتے ہیں مائک والوں سے گزارش ہے کہ تھوڑا سا اس میں بیس بند کر دیجئے ٹریبل ڈال دیجئے اور تھوڑا سا ایکو ڈال دیجئے آپ لوگ کہہ دیجئے سبحان اللہ تھوڑا سا آوٹ ڈالیے اس میں آواز تھوڑی سی ڈالیے میں مطلع حضر خدمت کر رہا ہوں دوستو میرا وقت بہت کا میں مجھے لگنا چاہئے کہ پندرہ منٹ کے اندر میں ایک گھنٹہ سنا کر کے گیا ہوں میں حضر خدمت کر رہا ہوں تھوڑا فاصلے سے آواز بہت تیز ہو رہی ہے اچھا اچھا مجھے تھوڑا فاصلے سے ماشاءاللہ میرے ہوتوں پہ جس دن سے محمد کا ترانہ ہے مجھے لگتا ہے اس دن سے فیدا مجھ پر زمانہ ہے مجھے لگتا ہے اس دن سے فیدا مجھ پر زمانہ ہے مجھے لگتا ہے اس دن سے فیدا مجھ پر زمانہ ہے بھائی چائے والوں سے گزارش ہے کہ تھوڑا سا بیٹھ جائیے آپ کو زیادہ دیکھ رہے ہیں مجھے کم دیکھ رہے ہیں لوگ میرے ہوتوں پہ جس دن سے محمد کا ترانہ ہے مجھے لگتا ہے اس دن سے فیدا مجھ پر زمانہ ہے اسی کے واسطے جنت سجی ہے سن لو اے آزم اسی کے واسطے جنت سجی ہے سن لو اے آزم محمد کا جو آشک ہے سہابہ کا دیوانہ ہے آہ بھائی 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 سبان اللہ سبان اللہ سہابہ کا دیوانہ ہے محمد کا جو آشک ہے سہابہ کا دیوانہ ہے چار مصرے اور حاضرِ خدمت کرنے کی میں کوشش کر رہا ہوں انشاءاللہ آپ لوگ تھوڑا سا اور بیدار ہوں گے میں حاضرِ خدمت کر رہا ہوں کہ بتاؤں کیا بتاؤں کیا تمہیں میں مرتبہ فاروقِ آزم کا سبان اللہ بتاؤں کیا بتاؤں کیا تمہیں میں مرتبہ فاروقِ آزم کا رہا ہے اور رہے گا تب تبہ فاروقِ آزم کا بتاؤں کیا تمہیں میں مرتبہ تب تبہ فاروقِ آزم کا رہا ہے اور رہے گا تب تبہ فاروقِ آزم کا سبھی شیطان بھاگے مہو چھپا کر اس گھری اپنا سبھی شیطان بھاگے مہو چھپا کر اس گھری اپنا سبھی شیطان بھاگے مہو چھپا کر اس گھری اپنا ہوا محفل میں جب بھی تذکیرہ فاروقِ آزم کا کیا بات ہے بھائی سبان اللہ سبان اللہ جب بھی تذکیرہ فاروقِ آزم کا ہوا محفل میں جب بھی تذکیرہ فاروقِ آزم کا ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبھی شیطان بھاگے مہو چھپا کر اس گھری اپنا سبھی شیطان بھاگے مہو چھپا کر اس گھری اپنا ہوا محفل میں جب بھی تذکیرہ فاروقِ آزم کا ہوا زندہ آباز زندہ آباز سبان اللہ کیا سلیقے سے نبایا ہے بھائی بھا 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 بہت اچھا ہے اب یہاں سے نات پاک کا مطلع حاضرِ خدمت کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ مجھے لگنا چاہیے کہ سجاد آزم لکھین پوری جس ماحول میں پڑتا ہے محول مجھے ملنا چاہیے میں حاضرِ خدمت کر رہا ہوں کہ آئے ہو آئے ہو نبی کی محفل میں سنے دوستو انشاءاللہ مزاہ آئے ہو آئے ہو نبی کی محفل میں محفل میں محفل میں باتیں نہ کرو بیکار کے آئے ہو نبی کی محفل میں باتیں نہ کرو بیکار کے آئے ہو نبی کی محفل میں باتیں نہ کرو باتیں نہ کرو آئے ہو نبی کی مہفل میں باتیں نہ کرو بیکار کے بیکار کے بیکار کے تم لوگ درود پاک پڑھو محنات پڑھو سرکار کے آئے ہائے ہائے زندہ بات سبحان اللہ کیا مطلع پڑھا ہے بھائی زندہ بات زحمت ہوگی بھائی سبحان اللہ بہت بہت شکریہ مجاہد بھائی اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھیں سبحان اللہ پھر حاضر خدمت کرو کہہ دیجئے مچھل کے سبحان اللہ مجاہد بھائی کے نام پہ کہہ دیجئے سبحان اللہ ماشاء اللہ آئے ہو آئے ہو نبی کی مہفل میں باتیں نہ کرو بیکار کے آئے ہو نبی کی مہفل میں باتیں نہ کرو باتیں نہ کرو آئے ہو نبی کی مہفل میں باتیں نہ کرو تم لوگ درو دے پاک پڑھو میں نات پڑھو سرکار کے تم لوگ درو دے پاک پڑھو میں نات پڑھو سرکار کے ہم لوگ نبی کے دیوانے ہم لوگ نبی کے دیوانے بس نام پہ ان کے مرتے ہیں گرشان پہ ان کی آنچہائے دل جاننا چھاور کرتے ہیں ہم لوگ نبی کے دیوانے بس نام پہ ان کے مرتے ہیں گرشان پہ ان کی آنچہائے دل جاننا چھاور کرتے ہیں ہم عشق نبی میں کھوئے ہیں ہم عشق نبی میں کھوئے ہیں کیا ہم کو خبر سنسار کے آئے ہو نبی کی مہفل میں باتیں نہ کرو بیار کے تم لوگ درو دے پاک پڑھو میں نات پڑھو سرکار کے اور ماشاءاللہ اس مشاعرے کا جو انوان ہے اس انوان کو ذہن میں رکھے سجاد آزم لکھیم پوری کا شیر ملاحظہ فرمائیے قدیج یہ مچل کے سبحان اللہ صدرہ پہ نبی جی جب پہنچے صدرہ پہ نبی جی جب پہنچے تو بولے یہی جبریل امیر صدرہ پہ نبی جی جب پہنچے تو بولے یہی جبریل امیر میں جاؤں گا اس سے آگے نہیں جل جائے نہ میرے پر یہ کہیں میں جاؤں گا اس سے آگے نہیں جل جائے نہ میرے پر یہ کہیں صدرہ سے بھی آگے عرش تلق ہوتی ہے پہنچ سرکار کے آئے پھنبے کی محفل میں بہت کرو بے کار کے تم لوگ درو دے پاک پڑو سرکار کے سورج بھی چھپائے مہو اپنا وہ چہرے انور ایسا تھا سورج بھی چھپائے مہو اپنا وہ چہرے انور ایسا تھا یہ رات کی ظلمت شرمائے زلفوں کا تو منظر ایسا تھا یہ رات کی ظلمت شرمائے زلفوں کا تو منظر ایسا تھا یہ رات کی ظلمت شرمائے زلفوں کا تو منظر ایسا تھا جبریل بچو میں تلووں کو جبریل بچو میں تلووں کو کیا بات کرو رخ سار کے آئے ہو نبی کی محفل میں باتیں نہ کرو بے کار کے تم لوگ درود پاک پڑو میں نات پڑو سرکار کے آئے ہو نبی کی محفل میں باتیں نہ کرو بے کار کے بے کار کے تم لوگ درود پاک پڑو میں نات پڑو سرکار کے ذرا یہ بتائیے حضرت ابو بکر کے کتنے چاہنے والے ہیں مہچ اللہ اب حاضرِ خدمت کر رہا ہوں دوستو اس میں پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے جی جی بے شک مجاہد بھائی حاضرِ خدمت کر رہا ہوں کر دیجئے سبحان اللہ بو بکر عمر کو عثمہ کو کیا شان ملے سبحان اللہ بو بکر عمر کو عثمہ کو کیا شان ملے سبحان اللہ اور شیر خدا کو حیدر کی پہچان ملے سبحان اللہ اور شیر خدا کو حیدر کی پہچان ملے سبحان اللہ ملے سبحان اللہ میں مدحے پیمبر کرتا ہوں اور نیکی سے دامن بھرتا ہوں کیا خوب مقدر ہے میرا میں نات نبی کی پڑھتا ہوں میں مدحے پیمبر کرتا ہوں اور نیکی سے دامن بھرتا ہوں کیا خوب مقدر ہے میرا میں نات نبی کی پڑھتا ہوں خوشبو ہی نرالی ہوتی ہے خوشبو ہی نرالی ہوتی ہے سجاد میرے اشعار کے آئے ہنبے کی محفل میں باتیں نہ کرو بیکار کے تم لوگ درود پاک پڑھو میں نات پڑھو سرکار